ایک بڑا ٹاپک ہے اور اس کی جو گفتگو ہے وہ طول بھی پکڑ رہی ہے اور بہت سارے ایسپیکٹس بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں میرا یہ ذاتی طور پر بہت دلچسپی ہے اس بات کو جاننے میں کہ آنے والے دنوں میں بلدیات میں کیا تبدیلی آئے گی اور بلدیات میں جو تبدیلی آئے گی جو بہتری آئے گی جو پاکستان تحریک انصاف کا نارہ ہے تبدیلی کا وہ بلدیات کے لیے بھی وہ اسی طرح سے رائچ کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا ایسا کیا بہتر ہوگا جو پچھلے عرصے میں نہیں ہوا جو دس سال یہاں پر پاکستان مسلم ملک مون کی حکومت رہی پنجاب میں اس میں نہیں ہوا اب ہوگا اس کا انتظار مجھے بھی اور یقیناً آپ کو بھی ہوگا ابھی ہم چونکہ کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق صاحب سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے بورڈ نہیں بنا بورڈ بنانے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کرپچن کی ایشیوز ہیں بہت سے خواہ تین عملہ ایسا تھا جنہوں نے سامان لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا وہ ان کے گھروں سے بلا جس کی وجہ سے بھی لاہور میں سفائی کی ایشیوز جو ہیں وہ نظر آئے اور یہ کرپچن کی وجہ سے بھی تھوڑا بہت ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا عمران ملک صاحب اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پیمنٹس کا ایشیو اتنا بڑا ایشیو نہیں ہے بقول ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں فاروق صاحب بھی ہمیں انوارو صاحب نے بتایا کہ پیمنٹ ہماری ہو جائیں گی تو پھر جب پیمنٹ ہو جائیں گی تو کیا یہ کانٹریک کا رینیوال کا چکر ہے جو البراء کو روز پاک میں تھوڑی سی اس طرح کی انسرٹینٹی ہے کہ شاید ہمارا کانٹریک رینیو ہو یا نہ ہو میرا خیال ہے کہ آپ پوائنٹ پہ پہنچ گئیں گے یہ یہی وجہ ہے اور وجہ یہ کہ جو البراء کو روز پاک ہیں ان کو لے کر رہے تھے صاحب کا گورنمنٹ لوں لے گوالے اور اب یہ ترکی انصافہ لے ہیں اور ایم ڈی صاحب نے بھی کہہ دیا ایم ڈی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ کپیسٹی بیلڈنگ ایک تیار ہو چکی ہوئی ہے ہمارا تمام ہاں ورک تیار ہے اور اب ہمیں کوئی بائٹ سے کانٹریکٹرز کی ضرورت نہیں ہے اب ہمارے لاہور میں اتنے لوگ بیٹھ گیا آ کر کہ ہماری مشینری بھی ہر چیز یہی سی ہو سکتی ہے اور میرا خیال یہی ہے کہ اب وہ وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں اور اس حوالے سے لاہور جو ہے جتنا گھنڈا نظر آئے گا اتنے ظاہری بات ہے لاہور جو ہے وہ تمام دو سو چوہتری یونین کونسل کے چیر میں نون لکھے ہیں اور اس کے حوالے سے جگہ جگہ سے فون بھی آئیں گے اور بہت ساری باتیں یہ ایسی ہیں جو باہر کا موڈل یہاں پر اپنایا گیا ہے بیشتر چیزوں میں ہم نے دیکھا کہ ڈالپن پورس اور بیشتر ایسی چیزیں ہی تھی جہاں کہ باہر کے چائنا کے ترکی کے موڈلز اپنایا گئے تو اب جس طرح سے منار ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید اپنے ہی لوگوں کو کانٹریکٹس دیے جائیں گے لوکل لوگ ہوں گے ان کو کانٹریکٹس دیے جائیں گے کیا وہ ترکی جیسے موڈل پر پورا اتریں گے کیا ہمیں بیسی صفائی نظر آئے گی جو وہ لوگ کرتے ہیں جی بلکل ان لوکل لوگوں کے ساتھ جی بلکل مدھیہ میں نے آپ کو پتایا کہ کپیسٹی بیلڈ ہو چکی ہے اور یہاں پہ ہمارے کافی تھرڈ پارٹی کونٹیکٹر بھی موجود ہیں جو صفائی کے دفرنٹ موڈیول کو پر کام کر رہے ہیں کچھ ایسی ارگنیزیشنز بھی ہیں جو ویسٹ کے اوپر بھی کام کر رہی ہیں زیرو ویسٹ ویسٹو زیرو ویسٹ ویسٹو انرجی ویسٹو کمپوسٹ ویسٹ سے آگے بہت زیادہ یہ بڑی ہیوز فیلڈ ہے جس سے آپ جو انا وہ آگے بہت زیادہ دیویلیمنٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ فیکٹرز کے اندر چلی یہ ایک اچھوی بات ہوگی کہ لوکل کو موقع دیا جائے گا سوہیل ملک صاحب جی ایم اوپریشنز لوکل موڈل مطارف کروانے کی بازگرشت ہے یہ کتنی کامیاب ہو سکے گی جی بالکل ہم اس پہ کام کر رہے ہیں لوکل موڈل کے حوالے سے بھی اگر کانٹریکٹ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا سینریو ہونے اس پہ ہم ورکنگ اپنی چروع کر چکے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ بجائے لاہور کو دو ایسو میں کرنے کے اگر اس کو ہم چار یا چھے ایسو میں کنورٹ کریں تو اس سے ایک کمپیٹیشن بھی آئے گا اور لوکل کمپنیز بھی آئیں گی اچھا یہ ایک اچھی تجویز ہوگی کہ آپ تقسیم کر کے ہر اپنے لوگوں کو کام بانٹ دیں جواب دے آ جائیں گے مدیہہ دیکھیں جب چھے ایسو میں کریں گی تو فرض کریں لاہور کے نو زون ہیں اور نو ایسو میں آگے تقسیم کریں گے کوئی فرق نہیں بھی رہے گا سوال تو یہ کہ اس سے تقسیم کرنے میں کسٹ زیادہ آئے گی اور جو آپ کا عملہ ہے اور آپ کی جو ڈیسورسز ہیں وہ بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہوگی اس میں اگر دیکھیں لوکل کمپنیز آتی ہیں جن کی اب کافی حد تک کپیسٹی بیلد ہو چکی ہے تو شاید کسٹ بھی اس موڈل سے کم ہوگی جو اس وقت چل رہا ہمارا آئدھسورسنگ کا جو موڈل ہے ایک چیز پر آئچ پہ ہے کہ اوچسورسنگ فائده بند ہے کلیکشن اینٹرانسپورٹیشن آؤٹسورس ہونی چاہیے سوال جوہاں آپ نے بات کیوں جس کو پاتھ ہونگی جو آؤچسورسنگ آپ نے بات کی اوہ بھی لوکل کمپنیز کے پاس ہوں گی جیسے آس پاور آل بیراک کمپنیز ہیں اس طرح سے آؤٹسورسنگ کریں گے نہیں اس میں تو پھر اوپن ہوگا جو لویس بیڈر ہوگا اس کو کریں گے دیکھا یہ جائے گا کہ جہاں سے بچت بھی ہو سکے اور چنسی بھی بہتر ہو تو وہ موڈل ایڈاب کیا جائے گا اس سے آپریشنز میں دیفینیٹلی تیزی سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اب آپ کرنٹ سنیریو دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں گندگی اور جا بجا کھوڑے کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں کیا اوز پاک اور البرک میں یہ انسرٹینٹی پیدا ہو گئی ہے کہ ہمیں اب نیا کونٹریکٹ نہیں ملنا تو انہوں نے کام جو ہے اس میں اس طرح سے خلل آنا شروع ہو گیا ہے جی ایسا نہیں ہے الوی ایم سی پورے طریقے سے اپنی جو ہے وہ منٹرنگ کرتے ہی ہے ہم ان پر جو بھی پینلٹیز ان کی بنتی ہیں اگر کام نہیں کرتے جہاں پہ ڈیڈکشن ہونی چاہیے وہاں پہ ٹیمیں ہماری جو ہیں وہ فوراں وہ چیزیں امپوز کرتی ہیں ان پر اور گاہ پگاہ ہم انہیں آگاہ بھی کرتے رہتے ہیں پچھلے تینوں ڈپ آیا سوئے صاحب آخری سوال پوچھنا چاہوں گی آپ کے مطابق بطور جی ایم آپریشنس آپ کیا وجہ بیان کریں گے کہ جو لاہور کی ابھی کی صورتحال ہے اس کے پیچھے کیا بڑی وجہ ہے اور کتنے بندے ابھی تک آپ نے سسمنٹ کی ہیں جی اس وقت جیسے کہ ڈیسی صاحب نے بتایا ہے کہ نئی مینجمنٹ ہے جو بھی ہمیں کسی قسم کی کہیں پہ کتائی نظر آتی ہے ہم فوراں اس پہ ایکشن لیتے ہیں چاہے وہ زونل آفیٹر ہو سینٹری انسپیکٹر ہو اور اس کے علاوہ کونٹریکٹرز پہ جو ایکشن لینے چاہے ہیں وہ بھی ہمارے تمام فیلڈ سٹاپ کو مطلب پوری طرح سٹینسن کیا ہوا ہے اس حوالے سے ڈپ آیا ہے لیکن یہ کوئی ایسی اتنی بھی صورتحال ابتر نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں ہمارے مطلب ہاف لاہور کی جو سائل وہ کافی حد تکیر ہے بہت شکریہ آپ کا کیونکہ آپ نے کہا اور ڈی سی صاحب نے بھی یہ بولا کہ اتنی ابتر صورتحال نہیں ہے جس کے وجہ سے ہمیں پریشان ہونا چاہیے اتنی ابتر صورتحال ہے اس وجہ سے تمام میڈیا اس کو ریپورٹ کر رہا ہے اور اس کو ڈاکومنٹ کر رہا ہے امید ہے کہ تمام مسائل جلد پورے ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور ہمیں تمام ہمیں اب جو لاہور ہے وہ صاف ستہ دوبارہ سے نظر آئے گا تمام مہمانوں کا میں شکریہ آدھا کرتی ہوں ناظرین اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان پاہنے لابا